اس انکاؤنٹر کی بھی کرتے ہیں جس انکاؤنٹر کے بعد صورتحال جو ہے وہ لگاتار تبدیل ہوتا رہی ہے بات کرتے ہیں رامبن علاقے کی کیونکہ معاملہ ہیدر پورا انکاؤنٹر کا ہے اور ہیدر پورا انکاؤنٹر کے بعد اب معاملہ رامبن کا سامنے آ رہا ہے اور رامبن کے اندر نوجوان کی لاش کو لے کر سیاست کافی زیادہ تیز ہو رہی ہے آمیر ماغرے نامی نوجوان اس دن ہیدر پورا انکاؤنٹر کے اندر مارا گیا تھا جس دن پولیس نے تین لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع دی تھی جن میں ایک کے بارے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ جناب فورن ملیٹنٹ ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ایک قبر کچھ آئی ہوئی دو لوگوں کی واپس آئی لاش ایک جو رامبن کا نوجوان تھا اس کی لاش ابھی تک بھی نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے اس رامبن ہی نہیں بلکہ وادی بر کے اندر سیاست ایک نئے انداز میں ہونا شروع ہو گیا ہے آج کیا کچھ سیاستی پیمانے پر ہوا ہے محبوبہ مفتی اور سجاد شاہین کیا کچھ کہہ رہے ہیں بیک ٹو بیک بہت برا ہوا ظلم کی انتہا ہو گئی اور اس کی ذمہ باری جو یہاں کے لیٹنان گاورنر صاحب ہیں ان کو لینی چاہیے کیونکہ وہ یہاں جو نظام ہے جو انتظامیہ ہے اس کے سربراہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دلی میں سرکار ہیں اس کے بھی وہ نمائندے ہیں یہاں پر تو یہاں کے لوگوں کے جان و مال کو تحافظ ان کی ذمہ باری ہے اور اگر اس پر کوئی اس قسم کا ثانیہ ہو جاتا ہے جہاں پر تین ہمارے بے قصور انسان سیویلینز بارے گئے اور ان کے بعد ان کو او جی ڈبلیوں کا نام دیا گیا ہائی بریڈ ملٹنٹ کا نام دیا گیا اور اس کے بعد ان کی لاشوں کے لیے ان کے گھر والوں کو بیک مانگنی پڑی ہے اور ابھی تک جو آمیر ماغرے ہے جو ایک بہت ہی غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے جس کے باپ کو ملٹنٹ مارنے کیلئے ایوارڈ بھی ملا ہے اس کی لاش ابھی تک اس کے گھر والوں کو نہیں ملی تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے ظلم و ستم سے جمہو کشمیر میں حالات صدریں گے نہیں بلکہ اور بگڑ جائیں گے اور جو دوریاں ہیں ملک اور جمہو کشمیر کے بیچ میں وہ بڑھ جائیں گی اور یہ تشدد اگر اسی طرح سے چالو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہوگا وہ بہت ہی جو ہے خطرناف ہوگا اس انسیڈنٹ کی ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا ہماری پارٹی نے بھی مطالبہ کیا کہ اس کا جوڈیشل ایک پروب ہونا چاہیے امپارشل جوڈیشل پروب ہونا چاہیے تاکہ اس میں بہت سے کمسٹانسز وہ کیا حالات بنے اور کیا اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں اور تاکہ سچائی عوام کے سامنے آ سکے وہیں ہم یہاں کی گورنر انتظامیہ سے یہ پرزور گزارش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں اسی انسیڈنٹ میں مارے گئے جو دو لوگ ہیں جن میں ڈاکٹر مدسر اور محمد الطاف جو ہیں ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو ان کے لوائکین کو آخری رسومات کے لیے تو واپس کر دی گئی لیکن ہمیں حیرانی اس بات سے ہے کہ اسی سانعہ میں تیسرا شخص جو ہمارے زلہ رامن کے دھرمکون سنگلدان علاقے سے تعلق رکھتا ہے جس کا نام آمیر ماغرے ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے ابھی تک ان کے والدین ان کو ان کے لوائکین کو نہیں فراہم کی گئی ہماری پرزور اپیل ہے لیفٹنڈ گورنر جناب منوی سنہ صاحب سے اور باقی یہاں کی یوٹی ایڈمیسٹریشن سے کہ ان کے والدین کے اور ان کے رشتہ داروں کے جذبات اور احساسات کو مدنظر رکھتے ہوئے آمیر ماغرے کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ڈیگنیفائیڈ بریل کے لیے ڈیسنٹ بریل کے لیے ان کے لوائکین کو واپس کی جائے تو علی صاحب کی طرف سے اور ایڈمیسٹریشن طرف سے جب انکوئری ہوئی اور رہا ہوا تو مولنگ ہوا کہ دیکھونا تو انسانیت انسانیت مذہبی انسانیت کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں ہم ڈیسٹرک رحمت سے ظاہر رکھنے والے ہیں ہماری گول کے جو مذہب وہاں پہ تھے وہ بھی بے گناہ ثابت ہوئے ہیں لہذا جس طرح ان دو کے لاشے لوہکین کے حوالے کی گئی تو کیا ہی اچھا ہوتا اور ان کو بھی حوالے دیا جاتا ہماری یہ اس جاہب ہے اور پردور مطالبہ ہے جس آگتے کہ اس کی لاش کے لاشے لوہکین کے حوالے کی جائے اور انسانیت تخصہ اور ہجام سارپنگ گھنٹے تھار وہاں کاشید پوچھن کی لکن ہون سابرشو لبریہز گومتر مینکہ ناس کیا جیتا ہیسٹی ہائیدو پورا ہمز آکھ سانیہ پیش آو یا تمتا سیوین نفر مارنہ ایپن اون آواننے کی محسن چیم ملیتن نوہ مز پاتتا کی کات خاتر حکوم آو کارنو لڈی لڈی گوہرنر جبو کشمی نیمس آڈرکور کی مکارج سا انکوری بابست مگر تیمہ بابست مگر تیمہ اس کی ڈسٹرک رامت تعلق دھاون سہا لان پیٹھائے اس سے شویئی ایک نمان کی یکس سا اصول چھو تو یکس کوننو چھو کہ کو ستے مستید کیا جاو ستھانی مانگ سلو کرنا تیمہ کونن سا پرکا اس خاتر برابر اگر سوٹیو اس تتائے پیٹ شویلے آگے برتے ہیں ندیم کے پاس چلتے ہیں ندیم اقبال اس وقت ہمارے ساتھ ہے کیونکہ صبح پریس کانفرینٹس ہوئی تھی سمشات شان جو ڈی ڈی سی چیئر پر سر ہے انہوں نے بھی اپیل کی تھی اس کے بعد ان کے والد کی بات سامنے آئی اور پھر جو لوگ وہاں پر پولیٹیکل ہے یہ سوشل ریلیجز آرگنیزنز کے لوگ ہیں وہ لگاتار اس بات کو پیچ کر رہے ہیں کہ جناب لاش کو واپس کیا جائے ندیم میرے ساتھ ہے ندیم بہت شکریہ جائن کرنے کے لئے شام ہوتے ہوتے کیا کچھ خبر ہے کیونکہ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پولیس انتظامیاں ظلہ انتظامیاں کافی زیادہ متارک ہو گئی ہے اور یقین دہانیاں کافی کچھ کرائی گئی ہیں کیا کچھ آپ کے پاس خبر ہے جی بالکل گھر سے دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کیونکہ آج صبح ہی ہم نے دیکھا کہ آمیر ماغرے کی کلنگ کو لے کر چیئر پرسن ڈسٹک ڈیویلٹمنٹ کاؤنسل ڈاکٹر شمشاد شان نے جو ہے ایک پریس کانفرنس بلائی تھی اور اس میں انہوں نے یہ چیز صاف کہی تھی کہ ابھی تک ہم جو ہے صبر و تحمل سے کام لے رہے ہیں پورا امن طریقے سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو لاش ہے وہ لاوحکین کے حوالے کی جائے تاکہ جو آخری رسومات اس کی جو ہے آدھا کی جائے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کیونکہ بھی دیکھئے پریس کانفرنس ہوئی لیکن سوچال ایکٹویسٹ پولٹیکل ایکٹویسٹ اور آمیر ماغرے کی فیملی سے جب ہماری بات ہوئی تو آمیر ماغرے کے والد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دیکھئے اس وقت تک ہم نے ہر ایک راستہ وہ راستہ اپنایا ہے جو امن والا ہے تو اب ہمارے پاس آخری راستہ یہ بچ جاتا ہے کہ ہم ڈیپورٹیشن کے شکر میں لیفٹینٹ گورنر تک پہنچے اور ان تک اپنی بات پہنچائے ان سے یہ اپیل کرے کہ جناب ہمیں آمیر کی نیک باڈی دے دی جائے لیکن اگر وہاں سے بھی ہمیں مایوسی دیکھنے کو ملتی ہے اگر ہمیں وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں ملتا ہے تو پھر پروٹیسٹ کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں گے اور یہ تمام لوگوں کا کہنا ہے جو سوشل ایکٹویسٹ ہیں ڈسٹی کرامن کے پولٹیکل ایکٹویسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آمیر ماغرے کی فیملی کے ساتھ ہے جس طرح سے وہ چلیں گے اس کے ساتھ ہمیں حالانکہ آمیر ماغرے کے والد کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ آئیے سنگر ہمارے ساتھ چلیے اور وہاں پر جو ہے آپ کو چہرہ دکھایا جائے گی اور شکل اس کی جو ہے وہ آخری دیدار آپ کا کروایا جائے گی لیکن ڈیڈ باڈی آپ کو نہیں دی جائے گی لیکن اس چیز کو لے کر متفق نہیں ہے نہ تو آمیر ماغرے کی فیملی والے اور نہ ہی زلہ رامن کے سوچل اور پولٹیل ایکٹویسٹ تو کل ملا کر یہ کہیں کہ رامن کے اندر لوگ ابھی تک پور امن طریقے سے صرف بیمان کر رہے ہیں کہ آمیر ماغرے کی ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کی جائے تاکہ ہم اس کی آخری رسومات ادا کریں لیکن اگر پور امن طریقہ کامیاب نہ ہوا تو لوگوں کا یہ کہنا ہے آمیر ماغرے کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ لیپٹرین گورنر ایڈمیسٹریشن اور لیپٹرین گورنر سے ملاقات کے دوران ان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے